جی ہاں دوستو ورون دھون اور سارا علی خان اسٹارلر فلم کولی نمبر ون زلیز کے لئے بلکل تیار ہے بتاتے ہیں دوستو آپ کو اس فلم سے جڑی ساری جانکاری یہ فلم کرسماس پر اوٹیٹی زلیز ہوگی جی ہاں دوستو وہیں یہ بھی انمان لگایا جا رہا ہے تھا کہ یہ فلم بڑے پیمانے پر سینیما گھروں میں ایک جنوری سے زلیز ہو سکتی ہے کیونکہ دوستو یہ قیاس لگائی گئی کہ دیرے دیرے کورونا وائرس کم ہوگا اور سینیما گھر کھول دیے جائیں گے لیکن جیسے ان دنوں حالات ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہی لگ رہا ہے کہ اوٹیٹی پلیٹ فرم پر یہ فلم زلیز کر دینا صحیح رہے گا کیونکہ دوستو اس طرح کی تمام اٹکلوں پر ورام لگاتے ہوئے ترینڈ اینالیسٹ ترن آدوش نے شنیوار کو ٹویٹ کیا ایکسکلوزیو ہیشٹیک کولی نمبر ون اس کرسماس پر ایمیزون انڈیا پر ریلیز ہوگی وہیں سینیما گھروں کی بات کرے تو فلم ایک بھی سینیما گھروں میں زلیز نہیں ہوگی سبھی اٹکلوں پر ورام لگاتے ہوئے سارا خلاشہ کر دیا گیا ہے یہ فلم اب ایمیزون انڈیا پر زلیز کر دی جائے گی تو دوستو کولی نمبر ون میں گوویندہ اور کرشما کپور ابینیت فلم کولی نمبر ون کا ریمیک ہے انیس سو پچانوے کریمیک ہے فلم ورون کے پتا ڈیویڈ دھون دوارہ ہی ڈیریکٹ کی ہوئی ہے فلم کرسماس کے دوران پر اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر پریمیر ہونے کے لئے بلکل تیار ہے اس فلم میں پریش راول بھی اہم کردار میں نبھائیں گے فلم کولی نمبر ون اسی سال پچیس دسمبر کو زلیز ہونے والی ہے تو دوستو آپ اس کو ایمیزون انڈیا پر آرام سے دیکھ سکتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو کہیں جانے کی کوئی جدورت نہیں ہے لیکن دوستو دیکھا جائے جس پرکار سے فلم کو لے کر ابھی تک ٹریلر گانوں پر درشکو کا ریسپونس ہے اس سے یہ صاف تھا کہ اگر فلم سینیما گھروں میں زلیز ہوتی تو کہیں نہ کہیں وہی لوگ دیکھنے جاتے جو پہلے سے گوویندہ کے فینس رہے ہوں گے یا پھر سارا علی خان یا برنڈ دھون کو زیادہ ہی فولو کرتے ہیں کیونکہ اس کی سٹوری اور اس کی جو کاشٹ ہے اس سے کافی لوگ ناراض دکھائی دیئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے دوستو کیا فلم اگر ہٹ ہوتی سینیما گھروں میں زلیز ہوتی تو کومنٹس کر کے جو بتائے گا نیکسٹ نین لائف کی ریپورٹ